ام المؤمنین سعودہ بن تزمہ رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے کچھ ہی روز بعد حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آئیں یہ بھی اشراف قریش میں سے تھیں ان کا سلسلہ نصب یہ ہے سعودہ بن تزمہ بن قیس بن عبد شمس بن عبدود بن نصر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوی لوی بن غالب پر پہنچ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سلسلہ نصب مل جاتا ہے والدہ کا نام شموس بن تقیس بن عمرو بن زید انساریہ ہے انسار میں سے قبیلہ بنی نجار کی تھی ابتدائے نبوت میں مشرف با اسلام ہوئی پہلا نکاح آپ کے چچازاد بھائی سکران بن عمرو سے ہوا صحابہ نے جب دوسری بار حفشہ کی ہجرت کی تو سعودہ اور سکران بھی ان مہاجرین میں سے تھے جب مکہ ہواپس ہوئے تو راستے میں سکران کا انتقال ہو گیا ایک بیٹا عبد الرحمن نامی یادگار چھوڑا عبد الرحمن مشرف با اسلام ہوئے اور جنگ جلولہ میں شہید ہوئے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے انتقال سے نہایت غمگین اور پریشان تھے ایک دن خولہ بنت حکیم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو خدیجہ رضی اللہ عنہ کے نہ ہونے سے پریشان دیکھتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں بال بچوں کی پرورش اور گھر کا انتظام اسی سے تھا خولہ نے کہا کیا میں آپ کے لئے کہیں پیغام دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مناسب ہے اور پوچھا کہ کس جگہ پیغام دینے کا خیال ہے خولہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے نام تجویز کیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں جگہ پیغام دے دو خولہ اول صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لئے پیغام دے کر بھیجا ہے صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھ کو کوئی عذر نہیں مگر میرے والد سے اس کا تذکرہ کر لو اور جاہلیت کے طریقے پر ان کو سلام کرنا خولہ کہتی ہیں کہ میں ان کے والد کے پاس پہنچی اور جاہلیت کے طریقے پر انم سباہا کہا انہوں نے پوچھا کون ہے میں نے کہا خولہ ہوں آپ نے مرحبہ کہہ کر دریافت کیا کہ کیسے آنا ہوا میں نے کہا محمد بن عبداللہ بن مطلب کا آپ کی بیٹی کے لئے پیغام لے کر آئی ہوں انہوں نے سن کر کہا ہاں بے شک وہ شریف ہیں لیکن معلوم نہیں کہ سودا کی کیا رائے ہے میں نے کہا وہ بھی آمادہ ہے چنانچہ اس کے بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے اور نکاح پڑھا گیا حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے بھائی عبداللہ بن زمہ کو جو اس وقت تک مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے جب اس کا علم ہوا تو سر پر خاک ڈال لی بعد میں جب مشرف با اسلام ہوئے تو اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوئے اور جب کبھی اس کا خیال آ جاتا تو یہ کہتے کہ میں اس روز بڑا ہی نادان تھا کہ جس روز میں نے اپنے سر پر اس وجہ سے خاک ڈالی کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری بہن سے نکاحہ فرمایا ام المؤمنین حضرت سودا رضی اللہ عنہ نے محض الحج سنتی سجری میں مدینہ مرورہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اخیر زمانہ خلافت میں وفات پائی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحب زادی ہیں والدہ ماجدہ کا نام زینب اور ام رمان کی کنیت تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خود کوئی اولاد نہیں ہوئی لیکن اپنے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی ام المؤمنین حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد ماہ شوال سندس نبوی میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے نکاحہ فرمایا خولہ بنت حکیم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے جا کر پیغام دیا ابو بکر صدیق نے کہا کہ مطم بن عدی نے اپنے بیٹے جبیر سے عائشہ کا پیغام دیا تھا جس کو میں منظور کر چکا اور کہا کہ خدا کی قسم ابو بکر نے کبھی کوئی وعدہ خلافی نہیں کی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ کہہ کر سیدھے مطم کے گھر پہنچے اور مطم سے مخاطب ہو کر کہا کہ نکاح کے مطالق کیا خیال ہے مطم کی بیوی بھی سامنے تھی مطم نے بیوی سے مخاطب ہو کر کہا تمہاری کیا رائے ہے مطم کی بیوی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کہا تمہارے یہاں نکاح کرنے سے مجھ کو کوئی اندیشہ ہے کہ کہیں میرا بچہ سابی یعنی بے دین نہ ہو جائے اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر تمہارے دین میں داخل نہ ہو جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مطم کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا اے مطم تم کیا کہتے ہو مطم نے کہا میری بیوی نے جو کہا وہ آپ نے سن لیا اس عنوان سے مطم اور اس کی بیوی نے متفقہ طور پر اٹکار کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کو سمجھ گئے اور یہ محسوس کر لیا کہ وعدے کی ذمہ داری اب مجھ پر باقی نہیں رہی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر آ گئے اور خولہ سے کہہ دیا کہ مجھ کو منظور ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت چاہیں تشریف لے آئیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور نکاح پڑھا گیا چار سو درہم مہر مقرر ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سن ستاون ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی